ایشیا ایک کوچک انگریزی میں ایشیا مائنر سے بھی بکارا جاتا ہے یہ اسطلح یونانی لفظ اناتولی یا اناتولیہ سے نکلی ہے جس کا مطلب طلوع آفتاب یا مشرق ہے جغرافیا جزیرہ نمہ کے شمال میں بحرِ اسوط جنوب میں بحرِ روم مغرب میں بحرِ آئیجین اور مشرق میں برعے آزم ایشیا ہے تاریخ عالم میں اس قطعے کو کافی اہمیت حاصل ہے اور یہ یونانی رومی کرد بازنتینی سلجوخ اور ترک باشندوں کا وطن رہا ہے آج یہاں کا سب سے بڑا نسلی کی روح ترک ہے وہ یہ ترکوں کا اصلی وطن نہیں بلکہ سلجوخ اور عثمانی احد میں یہ ترکوں کا علاقہ بن گیا برعے آزم ایشیا کے مغربی علاقہ کا نام اسے ایشیای ترکی بھی کہتے ہیں ایشیای کوچک میں زیادہ علاقہ آناطولیہ کی سطح مرتفع کا ہے شمال اور جنوب میں یونٹک اور دورس کے کوہستان ہیں جو مشرق میں آرمینیا کے پہاڑوں سے جاملتے ہیں شمال میں بحرِ اسوط کا سخت پتھری علاقہ ساحل ہے جنوبی ساحل میں بڑی بڑی خلیجیں ہیں لیکن مغربی ساحل کافی کٹا پھٹا ہے اور اس کے بعد بالمقابل کئی چھوٹے بڑے جزائر ہیں یعنی جزائر ہیں آناطولیہ کا علاقہ خوشک ہے جس میں کہیں کہیں پانی کی نمکین جھیلے ہیں یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں ساحل علاقہ خطہ روم کی آب و ہوا کی وجہ سے سرسبز شاداب ہے